السلام علیکم انگریزی میں ایک اسطلاح ہے counterweight اسے عربی میں سکلے موازن کہتے ہیں یعنی ایسا وزن جو ترازو کے ایک پلڑے میں پڑے وزن کو برابر کرنے کے لیے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں سونا ہے جس کا وزن معلوم ہے تو دوسرے پلڑے میں مٹی لوہا لکڑی یا سبھی چیزیں بغیر تولے اتنی مقدار میں ڈال دی جائیں کہ دونوں پلڑے برابر ہو جائیں اسطلاح میں مٹی لوہا یا دیگر کاٹ کبار جو وزن برابر کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے counterweight کہلائے گا یہ سونا تو نہیں ہوگا مگر سونے کا ہم وزن ہوگا سیاست میں counterweight کو یوں لے لیجئے جیسے کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف باقی سیاسی جماعتیں مل کر کوئی تحاد بنا لیں تاکہ ان سیاسی جماعتوں کے اجتماعی ووٹ سب سے بڑی سیاسی جماعت سے زیادہ ہو جائیں یا کسی ایک سیاسی سوچ کا مقابلہ باقی سب مل کر کر سکیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انیس سو ستتر میں اصل اور مصبت سیاسی قوت ذلفکارلی بھٹو تھے ان کے خلاف ایک اتحاد بنا جو عملی طور پر ان کا مقابلہ کرنے سے قاسر تھا بھٹو کی حکومت گرا کر جب جنرل زیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو بھٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے بھٹو مخالف قوتوں کے اتحاد کو استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا اسی طرح انیس سو اٹھاسی میں اصل سیاسی قوت محترمہ بینظیر بھٹو تھی مگر ان کے مقابلے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا اس وقت پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی دراصل اسی طرح پلڑے برابر کرنے کے لیے کاؤنٹر ویٹ کا بندوبست ہے افسوس ہزار بار افسوس کے گزشتہ اسمبلی میں دوسری بڑی سیاسی جماعت یعنی مسلمنی قنون بھی اپنا مقام چھوڑ کر اب سیاست میں کاؤنٹر ویٹ کے لیے اکٹھے کیے جانے والے متفرق سامان کا حصہ ہے خود کو کھیل میں رکھنے کے لیے اسے کبھی اپنے قائد کے نظریات سے روجو کرنا پڑتا ہے کبھی جناب شہباز شریف کو جناب نواز شریف کو سیاست کا پارٹ اس آگدار صاحب برسر میڈیا اپنے قائد کی طرف سے مخالفین کو ہی بن مانگی امان دینے کا اعلان کرتے ہیں اور کبھی محض خاموشی سے اپنی نئی حیثیت کی منادی کرتی جاتی ہے کاؤنٹر ویٹ کی تیاری اپنی جگہ یہ خاکسار محلوں کی بجائے محلوں میں گھوم پھر کر خبر لاتا ہے میں نے پچھلے دنوں قصور اکارہ ساہیوال گجنوال اور لہور میں جو کچھ دیکھا وہ ٹی وی پر چل چکا اب گیلپ کا سروے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ پاکستان میں فیل وقت اصل وزن عمران خان کا ہے باقی جو کچھ ہے وہ اکٹھا ہو کر بھی ان کا ہم وزن نہیں ہو سکتا یہ وہ نکتہ ہے جہاں پر پاکستان کی سیاست پچھلے ڈیڑھ سال سے آ کر پھس گئی ہے یہاں سے آگے بڑھنے کی خبر کے لیے ہی سارے میڈیا کی رونق قائم ہے آج کسی بھی وجہ سے اس حوالے سے کوئی حتمی خبر آ جائے تو بات آگے بڑھ جائے گی سوال یہ ہے کہ یہاں سے بات آگے بڑھے تو کیسے بڑھے سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناتے مجھے اب اس صورتحال سے کچھ خوف آنے لگا ہے پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپریل دو ہزار بائیس سے لے کر آج تک انیس مہینے گزر چکے ہیں یہ مدت گہرے سے گہرے سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اول تو کسی بھی ملک کو چلانے والوں کا بنیادی امتحان ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو بہران کی حد تک پہنچنے ہی نہ دیں اور اگر حالات یہاں تک پہنچ ہی جائیں تو پھر اسے فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائیں کیونکہ ایک بہران کا حل تلاش نہ کیا جائے تو یہ مزید بہرانوں کو جنم دیتا رہتا ہے بہران سے مزید بہران جنم لینے کی کلاسیکی مثال مشرقی پاکستان کا ہم سے الگ ہونا ہے انیس سو سٹھ سٹھ سے صدر جنرل ایوب خان کو علم تھا کہ وہاں لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے جنرل ایوب خان نے اس صورتحال کو یوں سمجھا کہ دراصل کروڑوں مشرقی پاکستانی خود ہی اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے انہوں نے ان کی سوچ کو کبھی سازش قرار دیا کبھی بے وقوفی سمجھا اور کبھی اسے مفاد پرست سیاستدانوں پر ڈال دیا دلچسپ بات ہے کہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنے قلم سے اپنی ڈائری میں نوٹ کی مگر اس بہران کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اسی بہران سے اگلے بہران پھوٹتے رہے اور جنرل ایوب خان کا اقتدار بھی نہ رہا بلکل یہی طرز عمل ان کے جانشین جنرل یہیہ نے اختیار کیا انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کاؤنٹر ویٹ حکمت عملی سے کام لینا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی کاؤنٹر ویٹ سیاسی قوتوں کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے انجامکار پاکستان ٹوٹ گیا اور وہ سارے کاؤنٹر ویٹ مشرقی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے طاقت کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ تاریخ اپنی مرضی کے دن سے شروع کرتی ہے مسلمی قنون بھی چونکہ اس وقت ایک خاص طرح کی طاقت کی حامل ہے اس لیے اس نے تاریخ کو اپنی مرضی سے ترتیب دینا شروع کیا ہے مثلا اس کی حکومتی کارکردگی کی تاریخ دوہزار سترہ میں ختم ہوتی ہے اور شاہد خاکان اباسی کی حکومت اس کے نزدیک وجود ہی نہیں رکھتی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس کے لیے دھاندلی کا شہکار تھا لیکن اسی الیکشن سے بننے والی اسمبلی میں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو یہ اسمبلی یکی یک مقدس ایوان ہو گئی اس اسمبلی نے نیب کا قانون بدل کر ہمارے رہبروں پر لوٹ مار کے مقدمے ختم کیے تو ٹھیک تھا لیکن شہباز شریف حکومت نے جو معاشی تباہی پاکستان میں پھیلائی ہے وہ اس کی تیار کردہ تاریخ کا حصہ نہیں آج کل مسلمی گنون کے لیے تاریخ نو مئی دوہزار تئیس کے منحوس دن سے شروع ہوتی ہے اور اس کا منطقی انجام جناب نواز شریف کی وزارت عظمہ پر ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا حق ہے کہ یہ اپنے ووٹر کو لبھانے کے لیے اپنی مرضی کا بیانیاں تشکیل دیں عام حالات ہوتے تو شاید یہ منصوبہ کامیاب بھی رہتا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں عمران خان اس وقت سیاست کی اصل مصبت قوت ہیں اور مسلم لیگ نون ان کی مخالف جماعتوں میں سے ایک جماعت جو تنہا عمران خان کا کاؤنٹر ویٹ بھی نہیں بن سکتی حیرت اس بات پر ہے کہ مسلم لیگ نون کو چار دفعہ اقتدار میں رہنے کے باوجود یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت اختیار کر جانے والا فریق مصبت سیاسی قوت ہونے کی حیثیت کھو بیٹھتا ہے اسے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو اپنی محنت سے نہیں ملتا کسی کی انائت سے ملتا ہے اور تھوڑی مدت کے لیے ملتا ہے کاؤنٹر ویٹ سیاسی جماعتیں خواہ کتنی بھی طاقت پر ہو جائیں حکومت نہیں بنا سکتی اگر کسی طریقے سے ان کی حکومت بنوا دی جائے تو یہ ملک میں جاری بہرانوں کو سنگین تر بناتی چلی جاتی ہیں آئندہ الیکشن کچھ اوپر نیچے کر کے مسلم لیگ نون یا اس کے ساتھ اتحادیوں کو ملاج لاکر ایک حکومت بن بھی جائے تو یہ اپنی ناک پر بیٹھی مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوگی اس طرح کے سیاسی منڈیٹ کا نتیجہ وقت ضائع کرنے اور ملک کو کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں نکلے گا ایسے الیکشن سے بننے والی حکومت کرچیاں جوڑ کر بنایا ہوا گھڑا ہوگی جس میں جیسے ہی پانی پڑے گا یہ اندر کے دباؤ سے ہی ٹوٹ جائے گا اہم آدمی کے تجربے سے ثابت ہے کہ ایسا گھڑا کسی کام کا نہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ اصل سیاسی قوت کو نظرانداز کر کے بنوائی گئی حکومتیں ملک و قوم کو عذاب میں دھکیل دیتی ہیں عام آدمی کے تجربے اور تاریخ سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھ سکتے تو پھر اپنا ہی تازہ تجربہ دیکھ لیں اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت کے بعد شہباز شریف کی حکومت بنی تو دراصل یہ بھی کاؤنٹر ویٹ کا بندوبست تھا یہ حکومت ملک کو آگے بڑھانا تو دور کئی سال پیچھے لے گئی اس کی لگائی ہوئی معاشی گرہیں اب ہمیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہیں اس لیے ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ جلد از جلد صاف ستھرا الیکشن کرا کے آگے بڑھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں عوامی حمایت کا سونا ہے اور دوسرے پلڑے میں سیاست کا کاٹ کبار بظاہر دونوں پلڑے برابر ہیں مگر زیور سونے سے بنتا ہے کاٹ کبار سے نہیں شکریہ